اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے شازب کمر اور آج میں آپ کے لئے پھر ایک چیز لے کر آیا ہوں آئیے دیکھتے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے وہ چیز اچھا ویڈیو مزید آگے جانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں ویڈیو کو میں بتاتا ہوں آپ کو آج میں آپ کے لئے یہ چیز لے کر آیا ہوں یہ موبا کمپنی کے سپری پینٹس ہیں یہ جو انسٹنٹ درائی والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا سب سے پہلا یہ سب سے مہنگا کلر ہے اس کا نام ہے برائٹ کروم ٹھیک ہے یہ ویسے مشکل سے ملتا ہے لیکن مل جاتا ہے اس کی قیمت ہے ٹو سکسٹی روپیز مجھے ملائی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کا کلر ہوگا جس طرح کا یہ ہوا ہوگا ہے برائٹ کروم اسے کہتے ہیں 318 اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں گاڑی بغیرہ پر یا کسی بھی جگہ پر جہاں پر کروم کا اپنے ٹچ دینا ہو اس طرح کا تو یہ وہاں پر سپری کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو والیم ہے اس کے بزن جو ہے 300 گرام ہے اور ایمل میں آؤ تو 400 ایمل ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اسی طرح کا اب یہ چائنا چائنا ہے میڈین چائنا دیکھیں میڈین چائنا دیکھیں دوسرا آپ کو دکھا دیکھا ہوں یہ بلیک کلر ہے بلیک میں بھی دو شیڈ آتے ہیں یعنی کہ پیور یہ شائننگ والا بلیک ہے ایک ہوتا ہے میٹ فینش وہ بلکل میٹ فینش ہوتا ہے اس میں چمک نہیں ہوتی تو آپ لوگوں نے جب بھی کلر مانگوانا ہے تو یہ چیز سے اس کو دیکھ کر رکھنا ہے آپ میں لازمی آپ کو میٹ فینش چاہیے یعنی کہ اس میں فینچنگ نہ ہو وہ والا کلر چاہیے بلیک یا فینچنگ والا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنے مطابق اس طرح مانگیں یہ اس طرح کا ہوگا تھوڑا سا فینچنگ والا شائننگ والا ٹھیک ہے بلیک کلر ہوگا یہ میں نے یوز بھی کیا ہے میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھا دیتا ہوں کس طرح کا ہوگا یہ نہیں دیکھوڑا 300 گرامز اس کا وزن ہے اچھے یہ لیکر ہے ٹھیک ہے یہ چمک کے لیے ہوتا ہے آفٹر پینٹ اب آپ پینٹ کر لیتے ہیں اس پینٹ کی لائف کو برقرار رکھنے کے لیے مینٹین رکھنے کے لیے تاکہ پینٹ کبھی بھی مدہم نہ ہو پینٹ اپنا کلر نہ چھوڑے تو یہ لیکر کیا رہتا ہے یہ فینچنگ کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے قیمت ہے ٹھو فکٹی روپیز اور یہ والا یہ والا ٹھو 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 ٹھرٹی تک کا مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ آن لائن گل گھٹے مانگوانا چاہیں تو دراس کی اپ بھی ہے میں نے وہی سے مانگوانا ہے دراس کی اپ سے تو اس طریقے سے ہے وہاں پر مجھے ڈسکاؤن بھی کچھ مل گیا تھا ٹن پٹ سے مزید اگر آپ پیمنٹ کرتے ہیں کسی خاص کریڈٹ کارڈ کے طرح یا ڈیبٹ کارڈ کے طرح یا ان کا ایک ڈے ہوتا ہے اس کے طرح آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو مزید ڈسکاؤن بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ گولڈ کلر ہے اسی کمپنی کا ٹھرٹی فائیو اس کا کوڈ ہے اور یہ بھی موبا کمپنی کا یہ اس طرح کا یہ گولڈن کلر ہوگا اس کا بھی میں آپ کو ریزرڈ دکھاتا ہوں کہ بھی یہ گولڈن کلر کس طرح کا ہے کیونکہ سب سے زیادہ مومن کلر جو یہ زیادہ کیا جاتے ہیں جیسے اگر میرے دوستوں بھائیوں نے اپنی بائک بغیرہ پر کرنا ہے تو بلیک آئے گا میٹ فینش والا نہیں لینا فینچنگ والا لینا ہے پیور بلیک کلر کیونکہ اس میں یعنی کہ آپ اپنے شاکھوں پر گاڑی بائک کی بائک بائک کی بوڈی پوٹس پر اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو یہ بلیک ہی کلر کام آئے گا میٹ فینش کام نہیں آئے گا یاد رکھیے گا اگر کہیں سے آپ کا بائک کا کروم اتر گیا تو یہ کروم برائٹ کروم کلر آپ کا کام آ جائے گا اگر کہیں پر گولڈن کا ٹچ ہے آپ کے کسی بھی جگہ پر کسی بھی بیڈ روم میں درنگ روم میں تو یہ گولڈن کام آ سکتا ہے اور یہ لیکر ہے فنچنگ کے لیے میں نے آپ کو بتایا آپٹر پینٹ جو گولڈن کلر ہے یہ آپ اپنے دروازے کی جو چھوٹی کنیاں ہوتی ہیں ان کو لاک کرنے کے لیے اس پر بھی گولڈن کلر ہو جائے پھر جہاں آپ کی نیڈ ہو یہ وہاں پر گولڈن کلر ہو جائے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھاتا ہوں گولڈن کلر کا اور لیکر کا پھر کیا ہوا آئے میں دکھاؤں دوستان یہ دکھو یہ میں نے کیا ہے پہلے گولڈن کلر کیا ہے اس پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ ہے یہ بلکل یعنی کہ مدہم ہوا ہوا تھا آپ دیکھیں آپ پتہ ہی نہیں لگے گا یہ ایٹرنیل کلر ہے اس کا یہ آپ کیا ہوا ہے لیکن یہ میں نے گولڈن کلر پہلے کیا ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر لیکر مارا ہے یعنی کہ سوری لیکر کی ہے فنچنگ کے لیے تاکہ اس کی فنچنگ آرے دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ بھی یہ یہ یہاں پر میرے پاس روم میلی ڈیز لائیڈ لگی ہوئی ہیں تو یہ شائن بھی کر رہا ہے یہاں پر دیکھیں آپ نے تو یہ تھا یہ والا اور میں اب آپ کو بلیک کا بھی ٹچ دکھا دیتا ہوں بلیک والا ٹچ کیا دے رہا ہے ٹھیک ہے ماری کو بلیک والا بھی دکھا دوں اچھا یہ بلیک والا میں آپ کو دکھا دوں اچھا یہ دیکھیں یہ بلیک والا میں نے تھوڑا سا کر کے دیکھا ہے بلیک کلر کی ہے اور اوپر سے پھر جو ہے لیکر کی ہے تو اب اس کی بھی فنچنگ دیکھ رہے ہوں گے کیسی ہے ابھی میں کافی دین ہو گئے ہیں اس کے اوپر روم کی صفائی کر رہے تو تو ساری دنچے سے ڈسٹ اڑ کے اس کے اوپر آگئی ہے صفائی نہیں کریں گے تو ساری نئی چیز بھی آپ کو پرانی لگے گی تو آپ نے سست نہیں بننا ایکٹیو بننا چست بننا ٹھیک ہے امیت کرتا ہوں میری ویڈیو میری انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا ایسے نہیں جانا آپ نے چینل اور ویڈیوز کو میری لائک کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کے لئے اس طرح کی نیکس مزیدار اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملاقات ہوگی انشاءاللہ